عذابِ قبر پہ سترہ سیول اسنادہ حدیث یہ میری دو ویڈیوز ہیں آل موس سوا سوا گھنٹے کی وہ آپ دیکھ لیں باقی اس پہ میں نے فلبدی گفتگو کوئی سات آٹھ منٹ کی کی تھی وہ اپنے کلپ بنایا ہوئے اور اسے کچھ عرصے میں انشاءاللہ پبلش کر دیں گے چار قسطیں عذابِ قبر کی ایک دنیا کی زندگی میں جو سورہ سجدہ میں آیا ہے کہ دنیا میں ہم انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹائیں دوسرا سورة الانفال میں سورہ الانام میں آیا ہے کہ موت کے وقت فرشتے موہوں اور پیٹھوں کے اوپر توڑے مارتے ہیں تیسرا مرنے کے بعد برزخ میں چاہے آپ اسے عذابِ قبر کے ہیں عذابِ برزخ کے ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورہ المؤمن میں فرمایا ہے کہ فیرونی صبح و شام آگ پہ پیش کی جاتے ہیں اور چوتھا جو ہے آخرت کا عذاب وہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے کائنڈلی گیو اپ بریف ایکسپلینیشن اون ڈیپارچر اینڈ ریٹرن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی بریف دی ہوئی ہے میرے بھائی حیاتِ مسیح اور نصولِ مسیح علیہ السلام ایک ایک حدیث کا نمبر اور حوالے قرآن سے پہلے مقدمہ کلیر کیا اور غامدی صاحب کے جتنے وسوسیں ہیں ان کا ایک ایک چیز کا جواب دی ہے سرکار طبیہ صاف کی ہوئی ہیں اس کے بعد ہزاروں ویڈیوز بھی کوئی بنائے اس عقیدے کے خلاف تو اس کا جواب اس میں موجود ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح علیہ السلام کفر کی کیا ڈیفنیشن ہے مومن اور کافر میں فرق نماز ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑ سکا مگر نادم ہے اور اقرار کرتا ہے کیا نادم اور کیا اقرار کرتا ہے نادم اور اقرار کرے گا وہی شخص جو نماز شروع کر دے گا خالی آنسو اور ٹسوے بہار ہے اللہ کا نام سن کے تو اللہ کے منکرین بھی جو ہیں وہ بھی کوئی ایک اچھی سی کوئی حمد آ جائے تو وہ بھی کبھی بار ان پر بھی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کیا فراد ہے مومن یا مسلم وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی ڈیفنیشن کے تحت ہے بلکل واضح ہے قرآن میں وَأَقِيمُ الصَّلَحَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا اور بخاری مسلم حدیث کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے کلمے کے بعد نماز روزہ حج اور زکاة یہ پانچ چیزیں ہیں ترتیب میں یوں ہے کلمہ اس کے بعد نماز پھر زکاة پھر حج اور پھر رمضان کے روزے سعودی حکومت صرف عمرہ ادا کرنے والوں کو علاو کرتے ہیں متعف میں جا سکیں لوگ احرام پہن کر تواف کرنے کے لیے بھی متعف میں چلے جاتے ہیں کیا ہمیں ان کے لا کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے جی ان کے لا کی یہ لای قرآن و سنت کے خلاف ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے حرم مکہ میں سعودی حکومت کسی کو کعبے کے اندر داخل ہونے سے نہیں روک سکتی جو مسلمان ہے یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ مکہ